موسیقی رحمان الرحیم جی ہم مخاطع ہوگئے ہیں اپٹو بات کچن گارڈنر کی طرف سے سب کا بلا سب کی خیر گملہ لے لیں اس کو آدھا بھر کے اور اس میں اس کی جو نیو شارٹ ہے اس کو یہاں تک گملے میں دبا کر اوپر مٹی ڈال دیں مٹی ڈال کے اس کو ساتھ میں پریس کرتے جائیں یہ انشاءاللہ لزیز تقریباً دیر سے دو مہینے میں یہاں سے جڑے نکال لیں گی اور اس کے بعد اس کو یہاں سے یہاں سے کٹ کر کے یہاں سے کٹ کر کے اور اس کو علیدہ آپ زمین میں یا کسی بڑے پارٹ میں لگا سکتے ہیں بہتر یہ یہ ہے کہ اس کو زمین میں لگائیں کیونکہ اس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے بہت جلدی اور یہاں پر سیکسیس فل ہے پاکستان انشاءاللہ لزیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا مین پودہ جہاں سے ہم نے اس کو لیا ہے یہ اس کا مین ہے یہ اگر آپ کو نظر آسکے یہ یہاں سے تقریبا پانچ چھے برانچز اس کی نکلی کی ایک گلے سے یہ کامیاب ہو جائیں یہ سب ماشاءاللہ اسی سے ہم نے اس کی ائر لیرنگ کی ہوئی ہے ویسے تو اس کی ائر لیرنگ انتہائی سیکسیس فل ہے یہ ایک اس کی برانچ ہے پیچھے سے یہ دیکھیں اس کی یہ ہم نے ائر لیرنگ کی تھی ایک دو مہینے پہلے یہ اس میں لگی ہوئی ہے یہ اس پارٹ میں اور یہ آگے سے جا رہی تھی یہ تو یہ زمین میں لگی ہے اور اس کی یہ ماشاءاللہ سے آپ جڑیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کامیاب جڑیں ہیں اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سیدھی مطلب ہے جو برانچ ہے اس کی اس کو آپ سیدھا لگائیں گے تو وہ وہاں سے ہی شوٹ نکالے گی اپنا سوری جڑ نکالے گی یہ اب یہاں سے گئی ہے یہ نیچے سے آ رہی ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ اس کا اگلا سرائے یہ یہاں سے اس نے جڑے نکال لی یہ اس طرح زمین میں لگ گئی ہے یہ اس طرح سے پڑی رہی ہے اور ابھی میں نے اٹھائی ہے تو اس کی جڑیں نکلی ہوئی ہیں اب یہ آگے سے اس کی جڑیں نکل گئی ہیں اور یہ جو اس کی بیک کی یہ شوٹ ہے یہ یہ یہاں سے گروتھ کرے گی اب یہاں سے اس کو کٹ کریں اور اٹھا لگا دیں یہ انشاءاللہ اس کی گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی یہ میں نے تقریبا اسی میں دیکھا ہے باقی پودوں میں یا بل جو بھی ہیں اس طرح کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا یہ میں نے واحد اسی میں دیکھا ہے یہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور لگا رہے ہیں اسے ایر لیرنگ نہیں کہتے ہیں سوری میں نے پہلے ایر لیرنگ کہہ رہے تھا اسے داب کریں گے یہ آپ زمین میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ ہیں تو اس طریقے سے چھوٹے پارٹس لے کر نرسری والے جو ریفیل ہوتے ہیں تو ان کو ابھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کی کوشش کریں یہ جو پتے والی جگہ آتی ہے کیونکہ یہ جڑ یا شوٹ سے نکالے گا تو اس کو کاٹ کے اگر ہو سکے تو چھوڑی کی مدد سے اسے تھوڑا سا یہ خرجتے ہیں تو یہ ایزی ہو جائے گا اگر نہیں تو ویسے بھی انشاءاللہ نکل جائے گا اس کی یہ دو آگئی ہیں ویسے تقریباً اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک ہی شوٹ اس کی آتی ہے یہ اس طریقے سے کر کے تو اوپر سے اس کو پریس کر دیں گے یہ بس یہ اتنا سا کام ہوتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ دیکھیں یہ پیچھے سے آ رہی ہے یہ زمین میں پڑی رہی ہے اس طریقے سے تو یہ اس نے جڑ نکال دی ہے اب اس کو بھی ہم یہ پارٹ ہمارے پاس ایک پڑا ہوا ہے سیزن تو اس کا نہیں ہے چونکہ یہ پیچھے سے اس کو رس مل رہی ہے تو اسے بھی ہم لگا دیتے ہیں یہ بھی لگ گئی جی اور یہ اب پیچھے سے آ رہی ہے نا ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ آگے سے گروت کرتی لیکن وہاں سے اس نے جڑے نکال دی ہے اب یہ پیچھے جو اس کی شوٹ ہے یہ یہ یہاں سے گرو کریں گی یہ ادھر سے کٹ کریں گے اور یہ انشاءاللہ نیا قدر بن جائے گا اور اس کو آپ نے وقتاً فوقتاً خوشک نہیں ہونے دینا اس پر پانی ڈالتے رہنا ہی گی جب بھی اس کو مویسٹر اس کا فش کو آپ اسے پانی دے دیں تو یہ انشاءاللہ والعزیز ڈیٹھ سے دو مہینے کے بعد یہاں سے جڑے نکال لیں گی پھر آپ ان کو شکت کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ان کے ریزلٹ کے ساتھ اللہ حافظ